2018 میں عوامی رائے کچھل کر ایک ناہل شخص کو ملک پر مسلط کرنا اور پاکستان کو تباہی اور بربادی کے گڑے میں دھکیلنا کافی نہیں تھا سینٹ الیکشن میں حکومتی امیدوار کی شکست کے فورن بعد جس طرح آپ نے اعتماد کا ووٹ لینے میں اپنے سیلیکٹڈ کی دوبارہ مدد کی کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے دسکا کا الیکشن 2018 کے الیکشن کا ری پلے تھا جس میں دھاندی کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے گئے اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں اس سیاست میں نہ گھسیٹا جائے واہ پاکستان کے جمہوری نظام اور اخلاقیات کو پاؤں تلے رونتے ہوئے آپ اس حد تک گر چکے ہیں کہ پہلے آپ نے کراچی میں چادر اور چار دواری کے اپامال کیا رات کے وقت مریم نواز کے ہوتل کے کمرے کا دروازہ توڑا اور اب انہیں دھمکی دے رہے ہو کہ اگر وہ باز نہ آئی تو انہیں سمیش کر دیا جائے گا مریم جس جرت اور ایمان کے ساتھ عوام کی حق حکمرانی اور ووٹ کو عزت دو کی جنگ لڑائی ہیں انشاءاللہ ان کی حفاظت اللہ کرے گا میں خدای لہجے میں دھمکیاں دینے والوں کو تنبی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی مضموم حرکت کی تو اس کے ذمہ دار عمران خان کے علاوہ جنرل کمر جاوید باجوا جنرل فیض حمید اور جنرل عرفان ملک ہوں گے جو کچھ آپ نے کیا ہے اور کرتے چلے جا رہے ہیں یہ سنگین جرم ہے جس کا آپ کو بہت جلد حساب دینا پڑے گا انشاءاللہ